اسلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہے سائرہ دیسی اوزی ویلوگ کے ساتھ آج ہم ہیں جے بی ہائی فائی اور آج میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں ٹی وی پہ جو سیلز لگی ہوئے ہیں جے بی ہائی فائی کہ اچھا یہاں جو ہے نا زیادہ تھا ہے الیکٹرونکس کی چیزیں ہوتی ہیں جے بی ہائی فائی اگر آپ نے ٹی وی کا لینا ہے واشنگ مشین لینا ہے جو ابھی آپ نے الیکٹرونکس لینا ہے وہ یہاں آپ کو مل جائے گا اچھا یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہیں ٹی وی پہ سیلز یہ آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں یہ ساری سیلز ہیں یہ 5.99 کا خلی یہ فریم تھا اور یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آرہی ہوں گی الیکٹرونکس ہائی سینس یہ سیلز çal بی ا sittیک ہے یہ دیکھائیں اگر حجان پے دیکھائیں اگر حجان زیادہ یو کرنے نیچز ماشاء اللہ پیچر ہیں اور یہ سیلز í aiix میں آپ کو بس آئی ڈیاز دے رہی ہوں اگر آپ اسٹیلیا میں نئے آئے ہیں یا آگے ہیں یا آنے والے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں بھئی ہم کہاں کہاں جائیں گے اور کیا چیزیں لیں گے دیکھیں جب میں آئی تھی تو میرے لینا بہت مشکل تھا لائک میں آتے ساری میں نے اپنے بچوں کی پرائم لی میں نے اپنے بچوں کی کار سیٹ لی وہ اس لیے کیونکہ مجھے آئی ڈیاز نہیں تھا کہ یہاں کون کون سی چیزیں ہیں کیسے لے سکتے ہیں جب میں نے برینڈ نیو لے لی تو مجھے پتہ چلا جی یہاں کوئی گم پری بھی ہوتی ہے جہاں سے آپ کو بہت چیپ پرائس میں اچھی چیز مل جاتے ہیں لائک کچھ لوگوں نے یوز نہیں کی ہوتی اور وہ سیل پر لگاتے ہیں اب تو خیر فیس مارکٹ آگئی ہے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا پہلے لوگ گم پری پہ ہی لیتے تھے مجھے اس کا بالکل آئی ڈیا نہیں تھا تو میں نے بہت سے آتے یہ پیسے جو نہیں سپینڈ کر دیئے تھے یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں مجھے مشکل لگیں تو میرے آنے والے جو بہن بھائی ہیں ان کو نہ لگیں مطلب تھوڑی سی اگر ہیل پوچے تو یار اچھا ہے نا یہ سارے آگئے ہیں ٹی وی یہ دیکھیں یہ سیمسنگ ہے یہ سیونٹین نائنٹی فائیو ہے یہ سونی نائنٹین نائنٹی فائیو ایٹین نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو ٹی سی ایل یہ آپ کو برینڈ ٹھوڑا سا چیپ ملے گا مطلب اگر آپ کمپیئر کریں گے ایل جی اور سیمسنگ اور سونی کے ساتھ تو یہ تھوڑا سا آپ کو چیپ ملتا ہے مطلب اس کی کوئی بھی چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آگئے ہیں ریموٹ ویرہ وہی میں آپ کو جیسے کہ پہلے آپ کو بتائی تھی یہاں جو ہے الیکٹرونکس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا یہاں ایک مزے کی چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہاں ایک آپ کسی پی شوپ پہ ایسی پہ جاتے ہیں اور آپ یہاں جوب کر رہے ہیں تو یہ گو کارڈ ہوتا ہے مطلب مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا ہے با تھوڑا سا انہاو اس کا پتا ہے کہ اگر آپ گو کارڈ بنا لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز اسی پرائس میں خرید لیتے ہیں وہ ٹین ڈالر یا ٹوینٹی ڈالر جو ہے منتلی وہ آپ کے کارٹ لیتے ہیں یہ جو گو کارڈ ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا یہ انٹرسٹ فری ہوتا ہے اور اس کے تھوڑی سی فیز ہوتی ہے تو لوگوں جو یہاں لوگ نئے آتے ہیں اور جو ہسپن اور وائپ دونوں جوب کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک بجٹ نکالا ہوتا ہے نا کہ اچھا ہم منتلی جو ہے اتنا نکال سکتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں پھر ایسی مارکٹ میں جا کے گو کارڈ سے جو ہے وہ پرچیز کر لیتے ہیں اور منتلی جو ہے اور ویکلی جو ہے وہ اپنے پیسے کٹواتے رہتے ہیں اور وہ اپنی چیز بائے کر لیتے ہیں یہ بھی ایک بہت اچھا اپشن ہے انٹرسٹ فری اور دو سال کے لیے آپ لے لیتے ہیں مطلب آپ نے ہزار کی چیز لی ہے تو دو سال پر آپ چاہے ویکلی جتنے مرضی آپ کی ہے بجٹ مطلب آپ نے کٹوانے ہیں تو انٹرسٹ فری وہ آپ کٹوا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سپیکرز آگئے ہیں سارے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھے ویڈیو کے ساتھ اپنے ویلوگ بناوں گی تاکہ آپ لوگوں کی کافی ہیلپ ہو جائے آپ میں سے کئی سے منی لوگ دیکھے ہیں جو ابھی جو ہے کوئی ایڈلین میں آ رہا ہے کوئی ملون میں آ رہا ہے اور آتے ہی وزارسی بات ہے اپنی کمیونٹی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اپنی آنے والے ویلوگ میں ایسے بہت سی چیزیں بھی بتاؤں گی کہ آپ آ کے یہاں اپنی پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ کیسے جھوٹ سکتے ہیں اور کیسے کمیونٹی ورکرز یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی سے لوگ آئے ہیں سٹوڈن کے لئے گھر کیسے رینج کیا جائے آتے ہی سٹوڈنٹس کے لئے شیئر اکوموڈیشن ہو جاتی ہے یہاں نا وہ بھی بڑے ہیلپ دے جاتے ہیں مطلب اگر فائف روم کا ہاؤس ہے تو اس کو جو ہے وہ ون ون روم جو ہے وہ رینٹ پر دے دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ جو نئے فیملیز آتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے رینویٹ ہوتا ہے ہٹی فریج واشنگ مشین اور جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں کچھنکی وہ ساری وہاں ہوتی ہیں آپ کو آتے ہی ٹینشن ہی ملتی کہ ابھی ہم نے گھر کی شاپنگ کرنی ہی لینا مطلب آپ چاہیں تو اس میں سال رہیں ڈیٹھ سال رہیں جتنا آپ اکوموڈیشن میں رہ سکتے ہیں اور آپ اسے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ثوری سی اور سیونگ کر لیں تاکہ آپ اپنے گھر میں موو ہو سکیں یہ دیکھیں یہ آگے ہیں یہاں ہمارے فریج یہ دیکھیں فریج پہ بھی کتنے مزے گی انہوں نے سیلگ آئی ہوئی آج کل اچھا میں نے ابھی لاسٹ لاسٹ ٹائم بھی جو ہے میں نے ابھی اپنا فریج لیا تھا لاسٹیئر ہی تب وہ کووڈ کا دور چل رہا تھا ایک دو سال پہلے ہی آپ کو بتا ہی ہے تو بھئی واو تو مجھے کہہ رہے تھے دو دو سال کا ویٹنگ پیریڈ مطلب باہر سے جو ہے وہ آئے نہیں رہے تھے سپلائے نہیں ہو رہے تھے تو اس کی وجہ سے ویٹنگ پیریڈ کافی تھا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ٹیزن دوبارہ سے سٹیبل ہو گئی ہیں دوبارہ سے آ رہی ہیں جس طرح کہ ہم لوگوں کے پاکستانیوں کے پتیلے ہوتے ہیں اس میں پکا پکا کے ہم نے رکھنا ہوتے اس کے لئے کافی اچھی جگہ ہے اچھا یہ جو نئے فریج آئی ہیں انہوں نے فریزر جو ہے وہ نیچے کر دیا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا فریزر نیچے مجھے اوپر ہی صحیح رہتے ہیں ویسے میں نے اپنا جو لیا ہے وہ میں نے ڈبل ڈور لے لیا ہے تو اس میں سپیس آپ کو کافی مل جاتی ہے ڈبل ڈور میں یہ دیکھیں جب ہوں آپ کو ڈبل ڈور بھی دکھا دیں یہ آگے ڈبل 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 یہ ساتھ ہی یہ ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ہائر کا ہے یہ سامسنم کا سارے برینڈ آپ کو مل جائیں گے سادھی اور آگے پھر انشاءاللہ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے واشنگ مشین کی طرف آج کل تو میں پاکستان بھی گئی تھی تو ماشاءاللہ جو پہلے میڈ ہوتی تھی وہ جو کپڑے دھوری ہوتی تھی تو آج کل میں دیکھا کہ وہ انہوں نے چھٹی کروا دی ہیں میڈ کی ہوئی کپڑے دھونا جو ہے آسان ہو گیا بہت زیادہ کیونکہ آٹو مشینز آگئی ہیں آپ ڈالو کپڑے صرف ویرہ ڈالو اور اپنے کام کرتے جو اور کپڑے دھل کر آپ کے سامنے آجاتے ہیں اس سے بھی بڑا فائدہ ہو گیا کہ آپ کی ٹائم کی بجٹ ہو جاتی ہے پانی کی بجٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک گھنٹے میں ختم ہو جانا ہے تو ایک گھنٹے تک ہم شاپنگ کر سکتے ہیں ہم کر کے کام کر سکتے ہیں ہم اپنے جو بھی کھانا شانا پکانا ہے وہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پرائز آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوگی واشنگ مشین کی اچھا یہ جو ہے نا یہ فرنڈ ڈور ہے اور ایک چیز میں یہ جو میں آپ کو سٹارز کا بتا رہی تھی آپ پلیز جب بھی کوئی الیکٹرونکس کی چیز لیں کچھ بھی لیں تو آپ یہ سٹارز دیکھ لیا کریں یہ سٹار کا مطلب ہوتا ہے یہ دیکھیں انرجی گریٹنگ جو ہے اس کی فور سٹارز ہے لائے کی اچھی مطلب اس میں سیونگ میں آ جاتا ہے وارٹنگ ریٹنگ بھی جو ہے سٹارز کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ لیں گے تو اس پر سٹارز ضرور لکھتا ہے اگر آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس پر بھی سٹار ریٹنگ ہوتی ہے کہ کونس ہے ہیلڈی اپشن کونس ہے کوئی بھی آپ چیز لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھول کے دیکھیں کھلی ہے نا مزہ آ گیا دیکھ کے اور یہ ہے کتنی ایٹ کیجی کی ہے یہ دیکھیں یہ ٹوپ لوڈر بھی آ گئی ہے یہ مشینوں کو دیکھیں مجھے اپنا قصہ یاد آ گیا کہ میں نینی اسٹریلیا میں آئی تو میری جو مشین تھی اس کی لیتے ہیں میں نے کہا جی بھی ایک ہی دفع میں سارے کپڑے دھول جائیں میں لگا کہ اپنا رام سے اپنے کام شام کرتی رہی بعد میں مجھے لگا کہ یہ آواز کسی چیز کی آ رہی ہے مشین میں سے اور پانی بھی باہر نکلتا جا رہا ہے وہ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ سارا پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے وہ پائپ اندر سے ٹوٹ گیا تھا زیادہ پریشر کی وجہ سے پھر میں نے اپنے ہزبن کو بتایا پھر ہم نے نئی واشنگ مشین لی لیکن اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ جتنے کیجی ہے اتنے ہی ڈالو تو بہتر ہے میرا تاکہ ایک ہی دفع میں سارے کپڑے دھولیں اور بس کام ختم ہو جیسے ہم لوگ ہوتا ہے کہ چلو جی اپنے دوسرے کام کر لیں گے لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھیں 7.95 پرائز ہے ٹوپ لوڈر یہ بھی دیکھیں اچھی پرائز لگی ہوئی ہے اس پر یہ دیکھتے چاہیں یہ ساری الیکٹرونکس چیزیں ابھی ڈش وشر بھی میں آپ کو دکھاؤں گی آگے ڈش وشر بھی آ جائیں گے یہ دیکھیں آپ کو ساری مشینز نظر آ رہی ہیں یہاں لانڈری بھی ہوتی ہے کئی لوگ آتے ہیں چیزیں لینا پسند نہیں کرتے دو ڈالر یا تین ڈالر لگتے ہیں لانڈری میں کپڑے دھولنے کے وہ ساتھ کیا کرتے ہیں ساتھ ہی شاپنگ سینٹر بھی اکثر جگہوں پر ساتھ ہی ہوتا ہے لانڈری میں کپڑے ڈال کے بلینکٹ ویرا جیسے دھونے ہیں وہ ڈال کے خود نکل جاتے ہیں اسی ٹائم پر جب دھول جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں اور اس طرف ہم آگے ہیں ڈش وشر پر اچھا ڈش وشر لیتے ہوئے بھی آپ یہ خیال رکھیے گا کہ آپ سٹارس کا ایک تو دھیان رکھ لیں اور دوسرا یہ ہی کہ جو میں نے آپ کو بتا آنے لگی ہوں کہ ایک ٹائمر ضرور دیکھ لیجئے گا کیونکہ کئی جو واشنگ مشین ہیں اس میں واشنگ کا جو ٹائم ہے وہ ڈیٹڈ گھنٹہ بھی ہیں تو ڈیٹڈ گھنٹہ یار ایک دفع میں سارے بڑھتا نہیں دھولتے جیسے آپ نے کئی پارٹی شارٹی کی ہے کچھ بھی مطلب آپ منٹس دیکھ لیں فورٹی پائی مینٹس سکسٹی مینٹس یا تھرٹی مینٹس تک واشنگ کر دے اگر آپ نے ایک سٹیم زیادہ بہت زیادہ کلین کریں تو چلو ایک گھنٹے سے اب آپ کر لو لیکن مجھے لگتا ہے کہ آدھا گھنٹہ اور فورٹی فائی مینٹس جو ہیں اناف ہوتے ہیں یہ پہن آگے ہیں ہیچر آجیں گے آگے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سٹیمر ہے مطلب آپ فریس کرتے ہیں جیسے کپڑے یہ فیلپس کا برینڈ آگیا ہے یہ میں نے بھی اب لینا ہے انشاءاللہ دیکھیں کب لیتی ہوں سوچتی رہتی ہوں جب جاتی ہوں مارکیٹ تو بس یہ ویلوگ بنانے میں مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے مطلب آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل بٹن کو دبائیں میں سے یہ ویلوگ بنانے میں لگ جاتی ہوں کئی چیزیں مجھے گھر آ کر یاد آتی ہیں کہ یار وہ تو میں نہیں لی نہیں اور پھر وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی رونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ویلوگ بنانا کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کی محبت میں کہ میرے بہن بھائی جو ہے وہ چاہتے ہیں کچھ آ رہے ہیں یہاں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں جو دیکھتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے کہ باہر کی چیزیں دیکھنا کئی چیزیں آپ سیکھیں گے کئی میں آپ لوگوں سے سیکھوں گی کومنٹ میں پڑھ کے اور میں اپنے آپ کو امپروف کرنے کی کوشش کروں گی یہ دیکھیں یہ آگئی ہیں اس طرح یہ ٹیفال کا سارے برینڈ ہے فیلپس کا فیلپس کا تو میں نے خود بھی یوز کیا ہوا ہے میں نے ایک دفعہ لی تھی میری تین سال چلی تھی فیلپس کی اور بہت اچھی رہی وہ یہ دیکھیں یہ ویکیوم آگئے ہیں یہ دیکھیں ڈائیسن کا آگیا ہے ڈائیسن بہت اچھا برینڈ ہے اگر آپ نے لینا ہوں فیوچر میں جو بھی آپ لوگوں کا چل رہا بہت اچھی کلیننگ کر دیتا ہے ایون ان کا ایک ویکیوم آتا ہے جو ڈوگ کے جیسے یہاں اوزین ڈوگز رکھے ہوتے ہیں ان کے بال کافی گرے ہوتے ہیں تو وہ ایک ویکیوم آتا ہے جس میں وہ بال بھی مطلب ساف کر دیتے ہیں فلور سے تو میں تو وہی پریفر کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگی عورتوں کے بھی ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہر طرح بال ہی بال گر رہے ہوتے ہیں تو میں بھی سوچ رہی ہوں ہم لوگ اس طرح کہ یہ لے لیا کریں کیونکہ ہزبنڈ کو یہی شکایت ہوتی ہے گھر میں بھی تمہارے بال ہر جگہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ریبورٹک آئے ہیں ویکیوم یہ بڑے مزے کی چیز ہے لیکن یہ میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں کی جب بھی آپ لیں کہ اچھی کمپنی ایک اچھے برینڈ کا لے لیں اور اس میں کوشش کر رہے ہیں ٹو ان وان لے لیں جس میں یہ ویکیوم بھی ہو جائے اور موب بھی ہو جائے یہ دیکھیں اس میں سینسر لگے ہوئے ہیں کیمرے کے تو اس سے جو ہے وہ خود ہی سینسر کر لیتا ہے کہ اگر کوئی چیز آگے آرہی تو اس نے موگ کر جانا ہے اور جو نئے والے یہ ریبورٹک ویکیوم آئے ہیں اس میں دو سائٹس ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ پانی ڈال دیتے ہیں اور ایک جگہ پہ جو ہے وہ بین ہوتی ہے جو آٹومیٹکلی یہ خود ہی کلین کر دیتے ہیں اپنی جا کے بین خالی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا یہ دیکھیں ایک وارٹر پوٹل ہے اور ایک جگہ پہ جو ہے وہ گاند ہے مطلب وہ بین اپنی صاف کر کے اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور جب یہ فل بھر جائے تو آپ اس کو کلین کر کے دوبارہ سے لگا دیں یہ بھی بہت اچھا ہے آپ اس میں میپ کو اپنا گھر کا ڈاللوڈ کر دیں تو پورا گھر آپ آفیس میں بیٹھے ہی کلین کر سکتے ہیں تو یہاں اس لئے ہم لوگ کو میٹ کی ضرور ضرورت نہیں پڑتے ہیں سب کچھ یہاں ایسے ہی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جی آ جاتے ہیں ہم اپنے فیوریٹ سیکشن کی طرف یہ آگیا ہے بیوٹی کا سیکشن یہ دیکھیں یہ ہیئر کے آگئے ہیں ساری پروڈکٹ یہ دیکھیں میں تو جب آتی ہوں میں یہاں دیکھ رہی ہوتی ہوں اچھا یہاں ویسے تو ہر برینڈ ہی ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے ویسے میں نے یہاں ریمنگٹن بھی یوز کیا ہے یہ کافی اچھے ہیں اچھے چل بھی جاتے ہیں بال بھی اچھے سٹیٹ کر دیتے ہیں یہ ٹریمر آگئے ہیں برش آگئے ہیں یہ الیکٹروننگز کی ساری چیزیں ہیں چلے انشاءاللہ جڑے رہے میرے چینل کے ساتھ چینل کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بیل بٹن کو دبانا مت بھولئے گا چلیں جی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ سون اللہ حافظ